انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اقوام متحدہ کی ایک زیلی جنسی ہے یہ تنظیم دنیا بھر کی مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے کام کرتی ہے تاکہ مزدوروں کے لیے روزگار کے مواقع، سازگار ماحول اور سماجی تحفظ فرہام کیا جا سکے آئیے لوگ کے رہنما اصولوں میں سے ایک براہ راست اور تین بلواستہ طور پر چائل لیبر کے خاتمے سے متعلق ہیں اس ویڈیو میں ہم کنونشن 138 کام کے حوالے سے کم از کام عمر کا تائین کے بارے میں بات کریں گے کنونشن 138 کا مقصد کام کرنے کے لیے کم از کام عمر کا تائین کرنا ہے تاکہ کم عمر بچوں سے لی جانے والی ایسی میند و مشکت کا خاتمہ کیا جا سکے جن سے ان کی صحت، تحفظ اور اخلاق پر برا اثر پڑتا ہو اس کنونشن پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں 173 ممالک جسخت کر چکے ہیں کنونشن 138 کے مطابق میند مزدوری کرنے اور روزگار کمانے کے لیے بچے کا کم سے کم پندرہ سال کا ہونا ضروری ہے رکن ممالک کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے اقدمات اٹھائے کہ پندرہ سال تک کی عمر کے ہر بچے اور بچی کو بنیادی لازمی تعلیم فرہام کی جائے تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بائزت روزگار کی فرہامی ممکن بنائی جا سکے اس کے علاوہ ایسے تمام روزگار اور کام جن سے بچوں کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہو یا بچے وہاں جسمانی اور اخلاقی طور پر غیر محفوظ ہونے کا خطرہ ہو تو روزگار کی ایسی جگہوں پر عمر کی کم از کام حد اٹھارہ سال مقرر کی جائے اس کے علاوہ یہ کنونشن روکن ممالک کو یہ ریایت دیتا ہے کہ ریاستی قانون سازی اور نگرانی کے موثر نظام کے تحت تیرہ سے پندرہ سال کے عمر کے بچے ہلکی پھلکی نویت کے ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے ان کی صحت جسمانی نشون و ماہ سکول میں حاضری پر اثر نہ پڑتا ہو یا یہ بچے ایسے تربیتی پروگراموں میں حصہ لے سکتے ہیں جن کا مقصد بچوں کی استعداد کار اور صلاحیتوں کو بڑھانا ہو ضروری ہے کہ ایک مجاز حکومتی ادارہ ملک میں موجود ان تمام معاشی سرگرمیوں کا جائزہ لے جہاں کم عمر بچے کام کرتے ہیں اور جہاں پر کنونشن 138 کا اطلاق ہوتا ہو یہ ادارہ حکومت تاجر تنظیموں اور مزدور رہنماؤں کے ساتھ مل کر بچے کے لیے مشکل کاموں کا تعین کرے گا اور بچوں کی حفاظت کے لیے حکومتی معاشی پالیسیاں بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا حکومت کے ساتھ ساتھ تمام ریاستی اداروں سیول سوسائٹی کی تنظیموں بچوں کے والدین اور ہم سب کی یہ مشتر کا ذمہ داری ہے کہ چائیڈ لیبر کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں کوئی بھی بچہ سکول سے باہر نہ ہو